اسلام علیکم جی بڑی ہی انٹرسٹنگ پروپوزیشن لے کر آیا ہوں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ خجج صاحب جو ہے نا دیورنگ ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنا ایویننس دے رہے ہوتے ہیں اور اپوزٹ جو ہے ڈیفینس کانسل اس پر جرہ گا رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے پروپوزیشن ابھی اپنے ایف بی گروپ میں بھی شیئر کی ہے کہ کب جو ہے وہ کن سورتحال میں جاج کے اوپر جو ہے وہ question کیا جا سکتے ہیں اس سے cross ramination کیا جا سکتا ہے article 4 قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ جاج کو جو ہے وہ سسنا حاصل ہے کہ جو اس کی دالتی کاروائی ہے اس سے اس کے مطلق نہیں پوچھایا سکتا article 4 قانون شہادت 1984 لیکن اس کی کچھ exceptions ہیں جو کہ اسی جو ہے وہ evidence قانون شہادت اور CRPC میں بیان ہوئے ہیں یا high court rules میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو جیسا ہم نے اگر شناخت پریڈ کی ہو اس میں حصہ لیا ہو during investigation of the case جیل میں جا کر جب جیسا اب جو ہے وہ ان کی روبرو جو ہے prosecution کی جو witness ہیں یا پھر prosecutor کا complaint ہے وہ ملدمان میں سے جو ہے وہ اپنا ملدم جو ہے وہ تلاش کرے شناکت کرے اگر unknown ملدم ہوں تو وہ جو procedure ہوتا ہے جو جسا صاحب نے ورکار کیا ہوتا ہے کہ جی میرے صاحب نے اس نے شراکت کی کتنے لوگوں میں کی کتنی ڈمیاں بنی کیا ہوا کس ترتیب سے بندے کھڑے تھے اس ہر یوں کاروائی ہوتی ہے نا کل کو ٹرائل میں وہ آ کر اس میں اس کاروائی کے مطالق جو ہے وہ عدالت میں اپنی بیان کلمہ مند کرواتے ہیں اور اس بیان پر جرہ ہوتی ہے position council کی طرف سے اسی طرح دوسرا معاملہ جو ہے one six four کی statement جو ہے ایک سو چونسٹھ تین سو چونسٹھ سی آر پی سی کے طرح جو رکارڈ ہوتی ہے confession یا statement اس میں بھی جل صاحب جو ہے جب ٹرائل آتا ہے تو جل صاحب کو جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے اور دیکھیں ایک سو چونسٹھ کا بیان جو ہے وہ یا confession ہے وہ admisible evidence ہے under section 244 a CRPC اور دو سو پینسٹھ جے CRPC اور article 91 قانون شہادت نائنٹی اٹی فور بھی اس کو جو ہے presumption of truth دیتا ہے پانسو تیتی سی آر پی سی میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر requirement پوری ہیں تو عدالت جو ہے اس پر جو ہے وہ انحصار کر سکتی ہے تو جب کسی جل صاحب نے ایک سو چونسٹھ کا بیان کلمن کیا ہو تو دورنگ انویسٹی آر ٹرائل اس کو بطور prosecution witness پیش کیا جاتا ہے جس پر اپوزٹ کانسل جو ہے وہ جرہ کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے بیان کیسے کیا اس میں لکونہ جو ہیں وہ سامنے لے جا سکتے ہیں اسی طرح جس صاحب نے اگر قبر کشائی کی پرسیڈنگ میں حصہ لیا ہو تو وہ بھی جو ہے دورنگ ٹرائل جو ہے ان کو طلب کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور صورتحال ہے کہ اگر کوٹ ہی اس میں جو ہے وہ complainant ہو جیسے کی ہے contempt of court میں ہے 195 CRPC یا چار سو چھتر چار سو چھتر کی جو پرسیڈنگ ہے اس میں اگر جج صاحب نے چار سو سی یا چار سو پچاسی تک جو ہے CRPC contempt of court میں وہ complainant ہو تو پھر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو بلائے جا سکتا ہے اسی طرح 64 65 ہم نے پڑا ہے کہ جج صاحب نے کی present میں جو ہے کوئی جرم ہوا ہو جج صاحب نے ملزم کو گرفتار کیا ہو جب اس کسی کے جو ملزم کا پیچھا کرتے اس کو گرفتار کیا ہو تو کل کو وہ جج صاحب بھی جو ہے وہ عدالت میں بطور وٹنس آ سکتے ہیں یا پھر ایک اور معاملہ ہے کہ جج صاحب کی مجودگی میں اگر جگہ عدالت میں کوئی اگر کوئی ایسی جرم ہوا ہو تو پھر بھی جج صاحب کو جو بطور وٹنس جو ہے وہ طلب فرمایا جا سکتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس کے تحت جب وہ عدالت میں آئیں گے تو مخالف کانسل جو ہے وہ اس پر جرہ گار سکتا ہے تو یہ آج کی پروپوزیشن تھی جس میں ریلیونٹ سیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آرٹیکل ٹوانٹی ٹو قانون شہادت وان سکس فور جو ہے اور تیس سو چونسٹ کا بیان سکسٹی فور سکسٹی فائی فی سی آر پی سی اس کے علاوہ جو ہے قبر کشائی جیسے ایک سو چھتر سیکشن ٹو یا وان سیمٹی فور اور اس کے بعد پلیس رول 26 شہر یا 32 ہے اس کے بعد ہائی کوٹ رولز ہیں مختلف جو سبوں کے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ ایڈینٹیفکیشن پریٹ کے مطلق بیان ہوا ہے تو آرٹیکل نائنٹی ون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پریزمشن آف ٹوٹھ حاصل ہے کوئی بھی قانونی پر سیڈنگ کی گئی ہے تو یہ سارا آج کہ ہمارا ٹاپک تھا حمید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکیو بیری مچ